تو یا آپ کے سامنے اور روح مشبہ بل فیل کی تفصیل شروع ہو گئی ہے ان کے پہلی ویڈیو آگے اس کے بعد ایک اور ویڈیو انشاءاللہ ایک دو ویڈیو اور آ جائیں گی صحیح تو حضور مشبہ بل فیل چھے ہیں آپ کے سامنے دیئے وہ ساڑی کے اندر لکھے ہوئے ہیں لمبائی کے اندر جو میں نے لکھے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کرو پکا کرو بہت کام کیا ہیں آگے جا کے بہت کام آئیں گے صحیح اچھا یہ جو میں نے لکھا ہوئے پہلے میں آپ کو سمجھا تو میں نے لکھا گیا ہے یہ جو ریڈ کلر کا یہ سامنے لگے میں نے ہیڈنگیں ڈالی ہیں کہ یہ بات میں بیان کروں گا صحیح یہ ہیڈنگیں ڈالی ہیں میں نے آخر کے اندر جو یہ گرین کلر کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں دراصل یہ اس کی تفصیل ہے صحیح اس چیز کی تفصیل ہے خیر تو پہلی ہیڈنگ ہے ایراب کی ایراب کی ہیڈنگ ہے دیکھو آپ کو معلوم ہوگا کہ مبترہ جو ہوتا ہے وہ مرفو ہوتا ہے خبر بھی مرفو ہوتی ہے جیسے کہ جو ہے وہ زیدن قائم دون مرفو ہیں حالت رفیق کے اندر ہیں حروف مشبہ بالفعل بھی اسم اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں یعنی کہ مبترہ اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں لیکن جب وہ مبترہ اور خبر کے اوپر داخل ہو جائیں گے تو پھر جو اسم اور جو مبترہ ہوگا نا وہ حالت نسبی کے اندر ہو جائے گا رفیق اوپر باقی رہے گی اب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے جملہ لوں اللہ اللہ غفور الرحیم غفور الرحیم اب یہ لفظ اللہ مبترہ ہے یہ غفور الرحیم یہ خبر ہے صحیح لفظ اللہ مرفوع ہے غفور الرحیم یہ بھی جو ہے وہ مرفوع ہے صحیح اب میں اس کے اوپر انہ داخل کر رہا ہوں یہ میں نے انہ لگا دیا انہ اب جو آپ پڑھو گے وہ انہ اللہ ہونی پڑھو گے یہ نہیں پڑھو گے بلکہ آپ پڑھو گے یعنی کہ انہ میں چیئے۔ یہ اس کا تو اسم مندرہ ہے لفظ اللہ جو پہلے مبترہ تھا اب جائے گے انہ کا عیسیٰ میں غفور الرحیم پہلے خبر تھی اب یہ انہ کی خبر صحیح؟ تو لفظ اللہ جو پہلے حالت رفی کے اندر تھا اب یہ حالت نظبی کے اندر ہو جائے گا اور اللہ سے اللہ ہا ہو جائے گا اور پڑھے گے انہ اللہ غفور الرحیم صحیح یہ ہو گئے اس کو پر ایک اعراب کی بحض کہ غروف مصبع بالفعل جب اسم اور خبر کے پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو نصد دے دیتے ہیں اور خبر کو رفع دے دیتے ہیں خبر تغیر مفہول ہوتی ہے یعنی کہ اس کا رفع جو باقی رہتا ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی اچھا اب یہ آپ کو اعراب معلوم ہو گیا ہوگا تو اگر میں آپ سے ایک سوال کروں قرآن کریم کی آیت ہے ان المسلمین والمسلمات یہاں پہ تاپر کیا زیر ہے صحیح ہے تاپر زیر ہے سوال یہ ہے کہ انہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے یہاں پر مجرور کیوں ہے اس کا جواب بتانا دوسری بات کیا لکھی ہوئی ہے مفرد اور جملے کا فرق دیکھو انہ اور انہ کی اس کے اندر اس یوڈیو کے اندر بحث ہو رہی ہے باتت بلی�로ہ روی ہیں آنا لیکن نہ لہیتا لالا ان کے اوپر نے بحث نہیں کر رہا تہیو وہ اگلی وڈیو کے اندر پھر کہہ یہ بحث کر لوں گا ابھی خیالی انہ اور انہ کے اوپر بات کر رہا ہوں میں کہ انہ اور انہ کے اندر فرق یہ ہے کہ انہ جب ترکیب کے اندر آئے گا انہ جب ترکیب کے اندر آئے گا تو جملہ بنے گا انہ کیا بنے گا جملہ بنے گا جیسے کہ یہ ان اللہ غفور الرحیم اب یہ انہ اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی یا خبریہ ہوا اسمی یا خبریہ ہوا صحیح انہ تو ہی اس طرح ہو گیا اور جب انہ آئے گا تو وہ جملہ نہیں بنے گا بلکہ مفرد بنے گا کیا بنے گا مفرد میں نے ترقیب کی ویڈیو میں نے مثال دی ہے اشہدو انہا محمد الرسول اللہ جو جو اضان کی کلمات ہیں اس کے اندر اشہدو انہا محمد الرسول اللہ جو ہے اضانہ غور کرو اشہدو یہ فعل ہے انا ضمیر فائل ہے اور پھر انہا حرف مشبہ بالفعل ہے پھر محمدن یہ اس کا عصام ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے اور پھر انہا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر اشہدو کے لئے مفرد بھی بنے گا ترقیب کی ویڈیو کرنے میں نے پھوٹی ترقیب کر دی ہے میں دوبارہ ترقیب میں جوہے بہت لمحے نہیں کروں گا میں تفصیل سے میں آپ کا لشارہ دے رہا ہوں کہ انہا جو ہے یہ مفرد بنتا ہے جس طرح یہ انہا محمد الرسول اللہ یہ پورا جو ہے وہ مل کر جو ہے یہ بتاویل مفرد ہو کر مفعول بند رہے ہیں صحیح اور انہا جو ہے یہ جملہ بنتا ہے جیدے کہ انہا اللہ وفور الرحیم کے اندر جو ہے وہ جملہ بند رہا ہے اتنی بات سمجھ میں آگئے یہ باتیں ہمارے پہلے بھی ہو شکی ہیں خالی میں آپ کو تھوڑی تفصیل بیان کریے اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ حروف مشبہ بالفعل جو چھے ہیں انہا انہا کا انہا لیکنہ لئیتا لعاللہ ان کے اندر ایک انہا اور ایک لیکنہ یہ صدارت کلام نہیں چاہتے کیا بولا ہے میں نے صدارت کلام نہیں چاہتے صدارت کلام کہتے ہیں جملے کے اندر شروع کے اندر آنا تو انہا اور لاکنہ یہ جملے کے شروع کے اندر نہیں آئیں گے بلکہ درمیان کے اندر آئیں گے اور جو بقیہ ہیں انہا کا انہا لئیتا لعاللہ یہ جملے کے شروع کے اندر آئیں گے یعنی کہ جو چار ہیں انہا کا انہا لئیتا لعاللہ یہ صدارت کلام چاہتے ہیں کلام کی شروع کے اندر آنے کو چاہتے ہیں اور انہا اور لاکنہ یہ صدارت کلام کو نہیں چاہتے بلکہ کلام کے درمیان کے اندر آنے کو چاہتے ہیں یہ ہے صدارت کلام کا مطلب کہ صدارت کلام کا مطلب کیا ہے جملے کے شروع کے اندر آنا تو انہ جملے کے شروع کے اندر مفاتحہو قول انی عبداللہ مررت برجلین یہ سمرج ہے وہ انہو اور انہ وغیرہ لکھا ہوئے تو میں نے کہا بھی کہا کہ انہ جو ہے کہ ستارت کلام چاہتا ہے کلام کے شروع کے اندر آنے کو چاہتا ہے لیکن یہاں پر جو آپ کے سامنے آیتیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر تو درمیانے کلام کے اندر آرہا ہے شروع کے اندر تو نہیں آرہا تو دوکو یہ جو میں آپ کے سامنے آیتیں لکھی ہوئے ہیں ان کے اندر ہر ایک کے الگ الگ وجہ ہے وہ میں وجہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی آیت دو ہے اس آیت کے اندر بیش کے اندر انہ آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی موصول آئے گا موصول کے بعد اگر جو ہے وہ انہ آرہا ہے یعنی کہ موصول کے بعد اگر اس طرح لکھا آرہا ہے ایرابن ڈالا تو آپ جو ہو وہ اس کو انہ پڑھو گے موصول کے بعد سلے کے اندر جو آئے گا وہ انہ آئے گا بلکل شروع کے اندر سلے کے شروع کے اندر کیا آئے گا انہ آئے گا صحیح ہے دوسری آیت کیا ہے قولہ انہی عبداللہ قولہ کے بعد جو آتا ہے وہ انہ آتا ہے انہ نہیں آتا صحیح ہے قولہ کے بعد انہ آئے گا قولہ کے بعد انہ نہیں آئے گا اگلی کیا ہے مررت برجل انہو فازلن اس کے اندر جو ہے جب صفت بنتا ہے صفت جب صفت بنتی ہے تو پھر جو ہے وہ انہ آتا ہے بلکہ انہ نہیں آتا یہاں پہ دیکھو مرر تو فیل تو فائل بار فجر رجل موصوف اور انہو فاظلن یہ صفت تو جب صفت بنے گی تو جو ہے انہ آئے گا انہ نہیں آئے گا سید آگے کیا ہے اب دیکھو انہ بیش کے اندر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ جب حرف ندہ آتا ہے تو منادہ کے اندر انہ آتا ہے صحیح ہے منادہ کے اندر کیا آئے گا انہ آئے گا انہ نہیں آئے گا اگلی مثال کیا ہے دیکھو ایک اصول یاد رکھو جب بھی علیمہ یعلمہ فیل آئے گا یعنی کہ افعال قلوب کے اندر سے آئے گا تو پھر جو ہے وہ انہ آئے گا انہ نہیں آئے گا کیا کہلے ہم نے علیمہ یعلمہ جو ہے تو اس کے اندر کیا آئے گا انہ آئے گا علیمہ یعلموں کے اندر انہ آئے گا افعالِ قلوب جو ہے علیمتو وجدتو روجتو وغیرہ اس کے اندر کے آئے گا اس کے بعد جو آئے گا وہ انہ آئے گا جیسے کہ آخری مثال کے اندر کیا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيمتُم انہ ما آئے نا کیونکہ یہ وَعْلَمُوا ہے علیمہ یعلموں سے صحیح لیکن اگر پانشی والی آیت دیکھو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ الْرَسُولُ یہاں پر تو جو ہے وہ انہ آیا ہے علیمہ یعلموں کے بعد اس کی وجہ یہ کہ جب خبر کے اندر لام ابتداء آتا ہے جیسے کہ انہ کالرسول کے اندر لام ہے تو جب خبر کے اندر لام ابتداء آتا ہے تو کیونکہ لام ابتداء چاہتا ہے کہ جملہ بنے لام ابتداء جملے کے اندر تاقید پیدا کرتا ہے لام ابتداء جملے کے اندر تاقید پیدا کرتا ہے اور جمعہ جو ہے وہ تو انہ کی وجہ سے بنتا ہے انہ کی وجہ سے تو مفرد بنتا ہے تو لہٰذا جب لام میں ابتداء خبار کے اوپر داخل ہو جائے پھر اگرچہ علماء عالموں فیلو آپ نے پڑھنا ہے انہ صحیح جیسے کہ یہاں پر ہے واللہ عالموں انہ کا لرسولو یہاں پر لرسولو کے اندر لام جو ہے وہ لام میں ابتداء جملے کے اندر تاقید پڑھا کرتے ہیں لہٰذا جملہ بنانا ہے تو یہاں پہ جائے وہ انہ پڑھیں گے انہ نہیں پڑھیں گی اس کے علاوہ اگر لام میں ابتداء نہیں ہوگا تو پھر جائے علماء عالموں کے بعد انہ آئے گا انہ نہیں آئے گا امید ہے کہ بھئی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اچھا منا سوال کیا تھا کہ یہ اسم جہاں مضرور کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ ہے جمعہ محننہ سالم کیا ہے یہ جمعہ محننہ سالم اور جمعہ محننہ سالم کا احراب حالتِ نسبی کے اندر کسرے کے ساتھ ہوتا ہے لہا کہ کسری کے ساتھ ہے اور یہ حالتِ نسبی کے اندر ہی ہے حالتِ جری کے اندر نہیں ہے جب محنن سالم کی احراب حالتِ نسبی کے اندر یہ ہے کسرا کے ساتھ آتا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ پر arrive ۔ تھوڑی وہ مشکل میرے خیال میں باتیں تھیں لیکن somem in% � Allison Iskott 없 iç جا کے دے وہ کمنٹ آپشن دیا ہوا ہے جا کے پوچھ لینا صحیح اور اگر دے وہ ناو سیکھوں کی آر ویڈی دیکھنے ہوں تو جا کے آپ کوئی نظر آ رہا ہو یا کے جائے وہ گریرز نظر آ رہا ہو جا کے دیکھ رہا ہے صحیح